ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اور اب اگلی خبر دشمن نہ کرے ایک مولانا نے وہ غلط کام کیا ہے پورے دیش کو کرونا کی آگ میں جھوک دیا ہے دھرم کی دکان چلاتے چلاتے مسلم سگٹھن مسلم تبلیقی جماعت دیش کا گنہکار بن گئی کرونا وائرس کے بیچ مسلمانوں کو بھڑکا کر دلی میں نظام اندین مرکز میں جھوٹانا پھر پورے دیش میں چھوڑ دینے کا ہی تو نتیجہ ہے کہ دیش میں تیس پرسنٹ کرونا کیس کا کنیکشن تبلیقی جماعت سے جڑ رہا ہے اب خود تبلیقی جماعت کا پرمک محمد سعید چودہ دن کے لیے کارنٹین ہو گیا گناہ کرنے والا گنہگار اسی گناہ کا ڈر دکھا کر پولس کو پاس آنے نہیں دے رہا تو دیکھئے ذرا کون ہے محمد سعید اور اس کا تبلیقی جماعت بھیڑ کی یہی وہ تصویر ہے جس نے پورے دیش کو دہلا دیا ہے ایک بڑا سا ہول ہے جس میں چھوٹی چھوٹی کئی دریان بچھی ہیں کوئی بیٹھا ہے کوئی لیٹا ہے کہیں کوئی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کہیں کرونا وائرس کو لے کر چنتہ کی ایک لکیر تک نہیں یہ اس دور کی تصویر تھی جب بھارت سمیت پوری دنیا کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ چکی تھی دنیا کے کئی دیش آگاہ کر رہے تھے کہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کیجئے لیکن دلی کے نظام الدین علاقے کی اسی بیلڈنگ میں دھرم کے نام پر ایک جماعت بیٹھی تھی جس میں چین، انڈونیزیا، ملیشیا سمیت دنیا کے ان تمام دیشوں سے لوگ آئے تھے جو کرونا وائرس کی چپیٹ میں تھی یہ بیلڈنگ ہے اسلامی سنگٹھن تبلیغی جماعت کی جسے کہا جاتا ہے مرکز تبلیغی کے مرکز میں پچھلے پندرہ دنوں کے دوران دیش دنیا سے آٹھ ہزار چھہ سو نواسی لوگ آئے اور پھر شہروں اور قسموں میں فیل گئے کرونا وائرس کو لے کر یہ سنگٹھ تب تک بڑھتی رہے گی جب تک ہر اس شخص کا پتہ نہیں چل جاتا جو اس مرکز میں گیا اور وائرس کو لے کر باہر نکلا کرونا وائرس کے خطرے کے بیچ تبلیغی وائرس دیش کے لیے بہت بڑی سمسیا بن چکا ہے ذمہ دار ہے تبلیغی جماعت اور اس کا پرموک محمد سعید تبلیغی جماعت اور محمد سعید نے جانے انجانے میں نہیں جان بوچ کر ہزاروں لوگوں کو کرونا کے کوئے میں دھکیل دیا ساتھ کے اس بھاشن کو سننا چاہیے جو دیش کے تبلیغی وائرس کی وجہ بنا ہے مجھے معاف فرمائے جن کی عقلوں پر غیروں کا تسلط ہوتا ہے وہ ان کو یہ مشہرے دیتے ہیں کہ آپ مسجدہ بند کر دیئے تاکہ لوگ جمع نہ ہوں میں شروع میں آپ کو مثال دے دیتی کہ اس تسقہ جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ہے سب سے بڑا عذاب ہے بارشوں کا رکھنا جس سے صرف انسان نہیں بلکہ ہر مخلوق حلافت کی طرف جاتی ہیں جہالت سے بھرے محمد سعید کے بھاشن کو سننے کے بعد یہ سوال اٹھے گا ہی کہ کیا اسی مقصد کے لیے تبلیغی جماعت بنی تھی تبلیغی جماعت کے پرمک یعنی امیر کی حیثیت سے محمد سعید جو زہر اگل رہا ہے کیا یہی اس کا فرض بنتا ہے سماج کو بیماری دینا دیش کی قانون بیوستہ کے لیے خطرہ بننا کیا یہی اس کی پہچان ہے قرآن میں صاف لکھا ہے کہ ایسے حالاتوں مسجد میں کب جانا نہیں جانا احتیاط کے بارے میں بھئی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانے کے بارے میں ماہرین سے مشورہ لینے کے بارے میں قرآن میں پوری تعلیم ہے دیش کے سامنے آج تبلیغی جماعت کی جو چھوی ہے اس سے بلکل اُلٹ ہے اس کا اٹھیاس اور اس کی پہچان تبلیغی جماعت کو جاننے والے بتاتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلم سنگٹھن ہیں ان میں سب سے امن پسند سنگٹھن ہے تبلیغی جماعت اس کی پہنچ دنیا کے قریب ڈیڑھ سو دیشوں تک ہے لیکن کسی بھی طرح کے اپراد میں شامل ہونے کا آکڑا لگ بھگ شونی ہے اس کا پرچار تنتر اتنا زبردست ہے کہ بینا میڈیا پرچار پرسار کے پچاس لاکھ سے ایک کروڑ لوگوں کو اکھٹھا کر لے اس کی مثال ہے ڈھاکا کا سالانہ استماع جس میں پچاس لاکھ سے ایک کروڑ کی بھیڑی اکھٹھا ہوتی ہے سب سے تازہ استماع نیپال میں دو مہینے پہلے ہوا تھا تبلیغ کا مطلب ہے دھرم کا پرچار کرنا تبلیغ سے ہی بنا ہے تبلیغی یعنی دھرم کے پرچارک پانچ سال میں سو سال کے ہونے جا رہے تبلیغی کی شروعات انیس سو چھپی ستائیس میں ہوئی تھی مولانا علیاس کاندالوی نے مسلمانوں کو اپنے دھرم میں بنائے رکھنے کے لیے یعنی کی مسلمانوں کو پکہ مسلمان بنانے کے لیے ڈلی کے نظام الدین میں اس ستت مسجد میں تبلیغی جماعت کی شروعات کی تھی سیاست سے اس کا لینہ دینہ نہیں اس کا مقصد سڑک پر اتر کر ویروت پردشن کرنا بھی نہیں ہے شاید اسی لیے کرونا سنکٹ سے پہلے دیش کے لیے تبلیغی جماعت کوئی چرچت نام نہیں تھا مسلمانوں کا آرتھک ساماجک یا شیکچک وکاس کرنا بھی اس کے مقصد میں شامل نہیں مقصد اتنا ساف تو سوال یہ کہ کیسے محمد سعج جیسے شخص نے تبلیغی جماعت کو دیش کے سامنے خلنائک بنا کر پیش کر دیا محمد شاہد تبلیغی سنستھاپک علیاز کندھاولی کا پوتا ہے جس کی پیدائش 1965 میں UP کے شاملی میں ہوئی نومبر 2015 سے تبلیغی کے سب سے اوچے عوضے یعنی امیر کے پت پر بھی وہی قابض ہے تبلیغی کی سب سے بڑی ایڈوائزری کاؤنسل کو شورہ کہتے ہیں ساتھ تبلیغی کا امیر بننے سے پہلے 1995 سے 2015 تک شورہ کا صدس رہا شاہد کے دادا مولانا علیاز کندھاولی پہلے امیر تھے بعد میں علیاز کے بیٹے مولانا محمد یوسف کندھاولی اور مولانا انام الحسن امیر بنے پریوار کی تیسری پیڑی کا ہونے کے بعد بھی محمد ساتھ کی تبلیغی کے امیر بننا ویواد اس سے بھرا ہوا رہا 2015 میں رائیون سال کے دو گھڑ بن گئے ساتھ ویرودیوں کو نظام الدین مرکز سے کوئی مطلب نہیں اس لئے نظام الدین کی پوری مرکز ساتھ کے اشارے پر ہی چلتی ہے لیکن مولانا ساتھ جو ہیں وہ اسی فیملی کو بلونگ کرتے ہیں اس لئے کہ یہ کام مولانا علیاز نے کیا اس کے بعد جو ہے مولانا کے جو گرینڈ فادر ہے مولانا یوسف صاحب آئے تو فیملی کے ہیں اور اسی فیملی سے ان کا تعلق ہے اور کسی کو مولانا سعید کے امیر بننے پہ اعتراض بھی نہیں تھا تبلیغی جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں لکھا پڑھی کا معاملہ کم ہے دعوی تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت ماننے والوں کی سنکھیا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے لیکن یہ سنگٹھن اپنے سدسیوں کی کوئی لسٹ نہیں رکھتا دنیا بھر میں خاص کر اسلامی ملکوں میں تبلیغی جماعت کی حیثیت کیا ہے یہ بات آپ پاکستان کے تبلیغی جماعت کا ہیٹ کورٹر یعنی مرکز ہے ڈلی کے نظام الدین کی اسی بیلڈنگ جب کرونا سنکٹ کے بیچ محمد سعاد ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر بیٹھا تھا تب سمجھانے کی لئے کم جتن نہیں کیے گئے 2829 مارچ کی آدھی رات کو راستی سرکشہ سلاکار عجید ڈوبال خود وہاں پہنچے تھے محمد ساتھ کو سمجھایا گیا کہ سبھی کا ٹیسٹ کرائے جائے اور یہاں سے باہر نکلیں محمد ساتھ اڑیل تھا نہیں مانا خود تو بھاگ گیا اور باقی لوگ کو پولیس نے باہر نکالا عجید ڈوبال کی کہانی کا جک رہاں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا دکھنے اور بننے کی لاکھ کوشش کے باوضود تبلیگی ایک اڑیل دھارمک ہے جو کسی کی نہیں مانتا اڑیل رویہ کی ایک اور تصویر دیکھئے ڈلی پولیس نے 23 مارچ کو تبلیگی جماعت کے لوگوں کو بلا کر بیٹھایا اور سمجھایا تھا کہ سبھی دھارمک ستھل بند ہیں ایک ستھان پر پانچ سے ادھک لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے آپ کی building خالی کرنی ہوگی لیکن تبلیگی جماعت کے لوگ تب بھی نہیں ماننے اور وارننگ دینے کے باوجود بھی وہاں پہ مرکز میں ہمیشہ ڈیڑھ سے دو ہزار کی گیتر بات ہے بلکل کلیر کٹ انسٹرکشن پانچ آدمی سے زیادہ ہوں گے نہیں سارے ریلیجیس پلیس بند ہیں اور یہ آپ لوگوں کی سرک شاہ چلی ہے محمد سعید خود علام کی بیاقیہ کرنے لگا دار علوم دیوبان کو تبلیغ سے دوری بنانے کا فتوہ جاری کرنا پڑ گیا ہمارا سب کا ایک فکر ہو سب کا محمد ساتھ کے دعوے اور بخان کے بعد بھی کیا تبلیغی سارے مسلمانوں کی اگوائی کرتی ہے کیا تبلیغی سے بڑا کوئی اور مسلمان سنگٹن نہیں ہیں سچ تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت مسلمانوں کے بیٹ بحث اور ویواد والا سنگٹن 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 اس اڑیل رویے کے بیچ ایک بڑی سنگٹن تبلیغی جماعت کے لوگوں کا بہت کم پڑا لکھا ہونا بھی ہو سکتا ہے اگر دنیا داری کی سمجھ ہوتی عقل کے مارے نہیں ہوتے تو کیا سامنے دکھ رہے کرونا وائرس کے خطرے کے باوجود مرکز میں آنے کی ہمت کرتے محمد ساتھ کی تقریر بھی زرہ غور سے سنیے بدلتی دنیا اور تبلیغی جماعت کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر تبلیغی یہ سوچے کہ اٹومک سائنٹیز بننے سے زیادہ ضرورت شوچالے جانے کی دعا کرنا ہے جب سب لٹ رہا ہو تب ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے لوگ گھروں میں رہیں میں بھی کارنٹین میں ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ بابا ہم انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے اس وقت یقینی اسباب میں دعائیں استغفال کی کسرت اللہ کی طرح متوجہ ہونے اور انفرادی عبادات اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے دعوت اور تعلیم کا احتمام کرنا ہے تبلیغی کو ماننے والے آج بھی نہیں مان رہے جب وہ خود کرونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں دلی سے لے کر غازی